آج ہم سے بہتر بساوقات ان لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے جو سوکارڈ مسلمز نہیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے لیکن بظاہر اپنے اخلاق اور عمل سے بہترین مثالیں قائم کرتے ہیں ہم کیسے اسلام کے دوست ہیں ہم اسلام کے کیسے خیرخواہ ہیں کہ جو اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بہت سے لوگ جو قرآن پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ ایک نظر قرآن کو دیکھتے ہیں ایک نظر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو قدم رک جاتے ہیں اور اس میں مشہور مثال جار برناٹ شاہ کی ہے اس نے کہا کہ قرآن اس دنیا میں پائی جانے والی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب لیکن مسلمان اس دنیا میں پائی جانے والی قوموں میں بدترین قوم میں مسلمان ہو جاتا اگر مسلمانوں کے اندر اچھا نمونا ہوتا کس نے روکا اسے اسلام قبول کرنے سے ہمیں تو بنایا اس لیے گیا کہ دنیا کے لیے ایک رہنما بن جائیں دنیا کے لیے راشنی کا سبب بن جائیں کہا یہ کہ جس علامہ اقبال نے کہا تھا وزا میں تم نصارہ تمدن میں ہنود تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود آج ہم یہود کے ہاتھوں بھی کیوں پٹ رہے ہیں فلسطین میں مسلمان کیوں زلیل و خار ہو رہے ہیں کہ اپنے دیس سے نکالے گئے ہیں اس لیے کہ وہ سچا ایمان نہیں رہا ہم دنیا کے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ہاں وہ انفرادی ہوں گھریلو ہوں یا بین الاقوامی ہوں ہم بڑے بڑے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں بڑے بڑے اسباب اس کے بتاتے ہیں کئی سیاسی اور جگرافیائی اور معلوم نہیں کیا کچھ بحثیں کرتے ہیں لیکن اس اصل وجہ اور سبب تک نہیں پہنچتے جو ہمارے زوال کا اصل سبب ہے اگر اس اسلام نے عرب کے بددوں کو شان و شوقت دی تھی اگر سہرہ میں رہنے والوں کو سائنس کا رہنما بنا دیا دنیا کو سائنس دینے والا بنا دیا تو آج ہم مسلمان ہر طرح کے وسائل رکھتے ہوئے آخر کیوں پیچھے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے دو کردار سامنے رکھے اگر ہمارا سارا معاشرہ بھی بہت اچھا ہو جائے ہمارا گھرانہ بہت دیندار اور مذہبی ہو ہمارے والدین بہت نیک ہو ہمارے شہر بہت اچھے ہو لیکن جب تک ہم خود اچھے نہ ہوں تو بات نہیں بنے گی کسی دوسرے کی اچھائی ہمارے کام نہیں آسکتی جب تک ہمارا دل اندر سے نہیں بدلے گا کسی اور کا نیک ہونا ہمارے فائدے میں نہیں جب تک ہم اللہ کے پسندیدہ بننے کی کوشش نہ کریں اور دوسری طرف اگر سارا معاہل بھی خدا دشمن ہے جیسے فیرون کا تھا ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور ہم ایمان پر قائم ہو خود کو بچانے کی فکر کریں تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی کیونکہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں محال کا بہت عذر بہانہ کرتے ہیں آج کے دور میں یہ کام نہیں ہو سکتا اس لئے کہ آج کا دور سچائی کا دور ہی نہیں آج سچ کون بولتا ہے جب سچ بولنے کو کہا جاتا تھا آج سچ کون بولتا ہے آج ملاوٹ کے بغیر کیا ملتا ہے کہ انڈیسٹوڈ ہے کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ضروری ہے آج کہاں سچ ہے آج کہاں خلوس ہے آخر کیوں یہ سب کس نے یہ حال کر دیا ہمارا یہ سب ایسے کیوں ہو گیا سچائی یہ تو نہیں ہم مسلمانوں کی اصل یہ تو نہیں ہم نے وہ چیزیں جو ہماری پہچان نہیں تھی اپنی پہچان بنا لی جہالت امت مسلمہ کی پہچان نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی وہ کیا ہے اقرآ پڑھو آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت تو پہلی وحی کے حکم سے ہی نہ آشنا ہے خود اپنے ملک کو ہم دیکھ لیں کہ 50% بھی لٹریسی نہیں نہ دین نہ دنیا بسہوقات انسانی سطح سے نیچے جی رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ نہیں آتا نماز کا پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں کیا یہ ترقی آفتہ دور ہے ہم تو چودہ سو سال پہلے کے سہرہ عرب کے رہنے والے بددوں سے بھی بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کے سامنے جب یہ وحی آئی کہ اقرآ پڑھو اقرآ بسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسان من الق پہلی ہی وحی میں امبریولوجی بتا دی گئی جن کو وہ لوگ صرف دین نہیں دنیا کے علوم کے ماہر بھی تھے ان کے پاس کچھ نہ تھا لیکن اس کتاب نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا وہ جہاں گئے علم و حکمت کے درمازے کھلتے گئے آج ہم اپنے ماہول کو بھی روشن نہیں کر سکے ہمیں ان اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں سچائی کی ضرورت ہے خلوص کی ضرورت ہے اخلاص کی ضرورت ہے ایمان کی ضرورت ہے شہور اور دل بیدار کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو جگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس دنیا کے نقصان سے بھی بچ سکیں اور آخرت کے بھی اور اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ ایک عورت ہی کی مثال دیتے ہیں وَمَرِيَمْ أَبْنَةِ اِمْرَانِ مَرِيَمْ اِمْرَانِ کی بیٹی کی مثال اللَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا جس نے اپنی شرم و عزت کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِرْرُوحِنَا تو اس کا انام ہم نے کیا دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا وَسَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کی مریم بنت عمران اللہ کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کتابوں کی کئی ہزار سال پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ایک عورت تصدیق کب ہوتی کسی چیز کی اسی وقت جب انسان اس کو جانتا ہو پڑھتا ہو سمجھتا ہو اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت زکریہ جب ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس ترہ ترہ کا رزق پاتے تو ایک مفسر نے مجاہد جن کا نام ہے قدیم زمانے کے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراج صرف پھل نہیں ہے ان کے پاس صحیفے آتے تھے علم کی نئی نئی باتیں آتی تھیں ایک مسلمان عورت کا کردار صرف کھانا اور کپڑا نہیں کہ اسی میں زندگی گزر جائے اس کے لئے کیا نمونہ ہے کس کو رہنمہ بنایا جا رہا ہے مریم بنت عمران کو صدقت بکلمات ربیہ وکتبہ وکانت من القانتین وہ فرما بردار عورتوں میں سے تھی وہ اللہ کی اطاعت گزار تھی ازواج متحرات کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے سورة اللہ حضاب میں ذکر کرو اس حکمت کا جو تمہارے گھر میں اتاری جا رہی ہے اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو باتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تم بھی ان کو پڑھ کے سناؤ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 years تک امت کو سکھاتی نہیں تعلیم دیتی نہیں حضرت عمی سلمہ نے اس قدر فتوے دیئے کہ جو اگر جمع کیے جائیں تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے اسی طرح دیگر صحابیات بھی صرف مرد ہی نہیں مسلمان عورت نے بھی علم کے جہاد میں جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا لیکن آج ہم اس دور میں جو کہ علم کا دور ہے راشنی کا دور ہے ترقی کا دور ہے آگے بڑھنے کا دور ہے ہم اپنی مصروفیات اپنے شوق اور اپنے کاموں کا جائزہ لے کہ ہمارے اوقات کس چیز میں گزر رہے ہیں ہمارے دن کن کاموں میں گزر رہے ہیں ہمیں اس سے سکتی اور تڑپتی انسانیت کے دکھ کیوں نہیں محسوس ہوتے ہمیں یہ جہالت کے اندھیرے کیوں نہیں کاٹتے ہم کیوں نہیں ان سے ڈرتے ابھی اگر لائٹ چلی جائے تو ہم سب خواب زدہ ہو جائیں کیا ہے اندھیرہ ہو گیا لیکن جہالت کا اندھیرہ دلوں کا اندھیرہ ہمیں کیوں خواب زدہ نہیں کرتا کیوں نہیں ہمیں احساس ہوتا کہ ہم سے پوچھا جائے گا علم والوں سے پوچھا جائے گا کہ اس علم کا حق کتنا ادا کیا ہمیں سوچنا ہوگا اپنی قوم کو ایڈکیٹ کرنا ہوگا اور صرف علم نہیں اخلاق اور تربیت بھی دینا ہوگی اور اس کی ابتداء مردوں سے پہلے عورتوں میں ہونی چاہیے اس لئے کہ ہر ماں ایک معلمہ بھی ہے اس لئے کسی نے کہا تھا کہ ایک اچھی ماں دو مجھ کو میں ایک اچھی قوم تم کو دیتا ہوں ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے ہر ماں اخلاق اور تربیت دینے والی ہے وہ جیسے چاہے اپنی اولاد کو ڈھال لے لیکن ماں کب دے گی جب خود اس کے پاس ہوگا اس لئے میں اپنی اس گفتگو کے اختتام پر اپنی بہنوں سے آج زانہ درخواست کروں گی کہ جو بھی آپ کے شوق ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ وقت پڑھنے لکھنے کے لئے اور پڑھتے رہنے کے لئے ضرور نکالیں اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو جن کے پاس نہیں ان تک پہنچائیں علم تو مسلمان کے لئے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس میں قرآن پاک کا بھی ایک حصہ نیت کر لیں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ اس کتاب کو ضرور پڑھوں گی ایک دفعہ ضرور جانوں گی کہ میرے رب نے میری ہدایت کے لئے کیا بھیجا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کیونکہ جیسے دنیا میں کورس کے مطابق امتحان پاس کیا جا سکتا ہے سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں ایک تالے ویلم اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ کورس کی کتاب پڑھ کے سوال کو جواب دیتا ہے امتحان میں تو آخرت کے امتحان میں اسی وقت کامیابی ہو سکتی ہے جب ہم اس کتاب کو جو ہمارا نساب ہے پڑھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں اس سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں اپنے گھروں کو روشن کریں اپنے معاشرے سے اندھیروں کو مٹائیں تاکہ غربت افلانس جہالت ظلم تشدد بدمنی بدخلا کی ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو سکے اللہ تعالی ہم سب کا مددکار ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیما وعلی آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیما وَأَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ هَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا أَزَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ أَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَحْمِّلْنَا بِهِ وَعَفُؤَنَّا وَخْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومِ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْسِ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَنتَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَزِيمُ والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مخفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا زنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردن اِلَّا قَدَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ یا اللَّهُ بَاقْ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما یا اللَّهُ جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کوئی بات اگر تیری مرضی کے خلاف ہوئی ہو لا علمی اور نادانستگی میں تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں صحیح علم عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں روشنی پیدا کر دے ہمارے نگاہوں میں بصیرت پیدا کر دے ہمارے اخلاق بہترین کر دے ہمارے کردار مضبوط کر دے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخششیں فرما یا اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی رشتوں کے لئے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین جو اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کی کسی تکلیف سے دوچار ہے یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو گیا یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبت سے بھر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے کتاب کی محبت سے بھر دے یا اللہ اس کتاب کو سیکھنا ہمارے لئے آسان کر دے یا رب العالمین تو ہمارے لئے وہ نور پیدا کر دے جس سے ہماری اس دنیا اور آخرت کے اندھیرے دور ہو جائیں یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا رب العالمین انہیں اس مجلس کا بہترین عجر اور ثواب عطا فرما یا رب العالمین اس مجلس کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جن لوگوں نے اس کو سنا ہے یا اللہ ان سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ہماری نیتوں کو اپنے لئے خالص کر لے یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ مسلمانوں کے درمیان باہم محبت اور الفت پیدا کر دے یا اللہ ہم سب کے گھروں اور خاندانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے یا اللہ حسد بغض اداوت اور بخل کو دور کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے یا اللہ ہمیں دوسروں کو خیر خواہ بنا دے یا رب العالمین ہمیں دوسروں کی بھلائی چاہنے والا بنا دے یا رب العالمین تو ہم سب کو ایسا بنا جیسا بننا تجھے پسند ہے یا رب العالمین تو ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرنا ہمارا انجام اچھا کرنا ہماری آخرت بخیر کرنا یا اللہ ہمیں صالح بندوں کے ساتھ اٹھانا یا رب العالمین تو ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملانا یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہزے کوسر کا پانی نصیب فرمانا یا رب العالمین ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمانا یا اللہ ہمیں آپ کا قرب نصیب فرمانا یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جانا یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالیم وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم وسل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہ آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کا سوال ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی حج پر گیا تو اس کے سارے گناہ ماف ہو گئے اور وہ سیدھا جنت میں گیا بات یہ ہے کہ کون جنت میں گیا اور کون نہیں اس کی ججمنٹ ہمیں تو دینے کا حق نہیں ہے اللہ کی مخلوق ہے جس کو چاہے جنت میں لے جائے اور جس کو چاہے اس سے جو معاملہ کرے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں اگر تو معاف کر دے تو تو غفور الرحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تحجد کی نماز میں یہ صورت پڑھ رہے تھے کہ اس آیت پہ پہنچے اور اسی کو بار بار دہراتے رہے اسی کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور آپ کی ہچکی بند گئی کہ اللہ تیری اپنی مخلوق ہے تو جو چاہے معاملہ کرے بار بار قرآن پاک میں آتا ہے جسے چاہے عذاب دے جسے چاہے بخش دے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے روکا گیا ہے کہ ہم کسی کے بھی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے قرآن پاک میں آتا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک وہ خود ہے لیکن کچھ آمال کے بعد توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا مثلاً حج کے کرنے والے کے لئے خوش خبری ہے کہ جو شخص حج مبرور کرے وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے بچہ اس دن پاک ہوتا ہے جب اس نے جنم لیا ہوتا ہے یعنی پہلے دن کا بچہ لیکن صرف حج کرنا ہی کافی نہیں بلکہ حج کے ساتھ شرط کیا ہے حال اس اللہ کی رضا کے لئے کیا ہو اور وہ سارے فرائض ارکان وہ سب کچھ صحیح دل کے اور شوق کے ساتھ پورے کیے ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کسی بھی عبادت کے بعد کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میری عبادت ضرور ایکسپٹ کر لی جائے یا یہ کہ ایکسپٹ ہو گئی یا یہ کہ اس پر میں نے جنت بک کرا لی ہے نہیں اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے ایک شخص حضرت عثمان بن مزون فوت ہو رہے تھے تو ان کے بارے میں کچھ اس طرح کے رائے کا اظہار کیا کہ یہ تو جنت میں جائیں گے تو آپ ناراض ہوئے کہ تم کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں جائے گا یعنی منع کیا گیا کیونکہ یہ تو قیامت کے دن ہی راز کھلے گا بہرحال دوسرے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ مسئلن اگر کوئی اللہ کے رستے میں نکلا اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی محبت میں وہاں گیا کوئی اس کے دل میں اور تمنا تمہ نہیں تھی کسی اور مقصد کے لیے نہیں گیا تو امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے مسئلن ایک حدیث میں یوں ضرور آتا ہے کہ جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہوتا ہے اس کا احرام کی حالت میں ہی دفن کیا جائے جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو لب بیک پکارتا ہوا اٹھے گا کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس حال میں انسان کی وفات ہوتی ہے اسی حال میں انسان قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اسی لئے اچھے انجام اور اچھے خاتمے کی دعا کی جاتی انہوں نے حدیث قدسی کے بارے میں پوچھا ہے حدیث قدسی دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہیں جبکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں تو حدیث قدسی کا مانا اللہ کی طرف سے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جبکہ قرآن پاک میں دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں روایت کرتے ہیں مجھ سے میرے رب نے کہا مثلا ایک حدیثِ قدسی سنا دیتی ہے چھوٹی سی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے پوچھیں گے اے میرے بندے مجھے بتا میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا میں بیمار تھا تُو نے میری عیادت نہیں کی بندہ کہے گا اے اللہ تُو تو رب العالمین ہے تُو تو سب کو کھلاتا تھا میں تجھ کو کیسے کھلاتا تُو تو سب کو پلاتا تھا میں تجھ کو کیسے پلاتا تُو تو سب کو پہناتا تھا میں تجھے کیسے پہناتا شفاہ دینے والا تُو میں تجھ کو کیسے شفاہ دیتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلان بندہ بھوکا تھا اگر تُو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا میرا فلان بندہ پیاسا تھا اسے پلاتا تو مجھے وہاں پاتا فلان بیمار تھا اس کی خبر لیتے تو مجھے وہاں پاتے یعنی اللہ تعالیٰ صرف مسجد میں ہی نہیں ملتے وہ بیماروں کے پاس بھی ملتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نیکی کا تصور صرف چند رچولز کی ادائیگی ہی رہ گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم خدمتیں خلق کریں تو نماز پر نہ بھول جائیں وہ اللہ کا حق ہے وہ بندوں کا حق ہے دونوں ہی چیزیں ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ایک موتدل زندگی ہو جی آہ ان کا سوال ہے کہ ایک وضوح میں دو نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں آپ تشریف رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضوح سے کئی نمازیں پڑھی اس سے پہلے کبھی نہیں تو لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو اس بات کی سہولت ہو جائیں کہ جب وضوح ہے تو پھر دوبارہ کرنے کا تکلف نہ ہو اسی وضوح میں دوسرا وقت شامل ہو گیا تو دوسری بھی ادا کر لی جائے بنیادی طور پر ہمارا دین آسانی کا دین ہے اس میں انسانوں کو تنگ نہیں کیا گیا بہت سی رخصتیں ہیں وہ کیا تھے اسما یہ سورة البقرہ میں واقع آدم اور عبلیس آتا ہے اس کے بارے میں سوال کر رہی ہیں کہ انسان کو جب تخلیق کیا گیا تو اس وقت انسان کا ایک امتحان ہوا تھا اس سے پہلے فرشتوں کا ہوا تھا اللہ تعالی نے فرشتوں سے جب یہ کہا کہ فرشتوں کو جب پتا چلا کہ اللہ تعالی زمین میں ایک انسان بھیجنے والے ہیں تو انہوں نے کہا یا اللہ ایسا بنایا جا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا خون بہائے گا انہوں نے کیوں کہا اتراز نہیں کیا ان کو فکر اس لیے کہ ان کو آزادی مل رہی ہے اپنی مرضی کر سکیں گے اور مرضی کرتے کرتے دوسروں کی زندگی کی قیمت پہ بھی مرضی کر جائیں گے اس سے فساد ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں صرف فساد نہیں کریں گے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس پر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے پھر پریشتوں پر پیش کیا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اس وقت کیا ہوا پاک ہے تو ہمیں علم نہیں تو ہی سب کچھ جانتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ان چیزوں کے نام اب تم ان کو بتاؤ جب انہوں نے بتا دیئے تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے کہا نہ تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ نام کس چیز کے نام تھے یہاں صرف الاسما کا ذکر کیا گیا اسما کا لفظ اسم سے نکلا ہے اسم کہتے ہیں ناؤن کو ناؤن is the name of person, place or a thing تو یہ مختلف چیزوں کے نام ایک طرح سے انسان کے وجدان میں یا اس کے اندر الہام کر دیئے گئے اس کے اندر ڈال دیئے گئے یعنی اس کی میموری میں ایک طرح سے فیڈ کر دیئے گئے اس کے پروگرامنگ کر دی گئی اچھا آپ دیکھیں کہ سائنس کس چیز کا نام ہے سائنس کس کو کہتے ہیں چیزوں کے نام ہے چیزوں کو ڈسکور کرنے کا نام ہے بنانے کا نام نہیں ہے ہم عموماً غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں یہ شاید سائنس نام ہے چیزوں کو بنانے کا نہیں بنایا تو اللہ نے خود ہی ہے خالق وہ ہے بارک خود ہے مصور خود ہے سائنس کیا کر رہی ہے ان چیزوں کو صرف ڈسکور کر رہی ہے کور کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھام دینا اور ڈسکور کیا ہے اس کا کور ہٹا دینا آپ دیکھیں کہ بچے کا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے غور کیا بچہ کیا کہتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یعنی اس کا بھی سب سے پہلا دھیان جو جاتا ہوئی ہے کہ یہ چیز کیا ہے چیزوں کے نام جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کبھی انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے تو سائنس چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کا نام یہ کیا ہے یہ کیا کر دی ہے کس لیے اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اللہ نے اکل دی اس سے یہ فائدہ اٹھاؤ یہ لوہا ہے اس سے یہ بناو یہ لکڑی ہے اس سے یہ تیار کرو یہ زمین ہے اس پہ یہ اگاؤ پودوں کو اس طرح اور اس طرح استعمال کرو اور بہت کچھ اقل دی اور مختلف چیزیں بطور سیمپل پیدا کی پرندے بنائے دیکھو کیسے اڑتے ہیں تم بھی اڑاؤ جہاز دیکھو ان سے سیکھو تو یہ دراصل اسماع جو ہیں یہ کائنات کا تعارف تھا میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھو لوگوں اللہ نے پہلے کائنات کا علم دیا تھا بعد میں علم ہدایت آیا تھا کیونکہ کائنات کا علم پا کر انسان شیطان کے وارثے نہ بچ سکا اپنے دشمن سے نہیں بچ سکا تو اللہ نے دشمن کے وارثے بچنے کے لیے کہ یہ تمہاری سارے علم اور ترقی اور ہر چیز میں مشکل پیدا کر دے گا کس طرح کہ سب کچھ ہوتے ہوئے سکون چین چھین لے گا اس کے لیے پھر کیا ہوا جنت میں آدم علیہ السلام کو نکلوایا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اب علم ہدایت بھی تمہاری ضرورت ہے اس کے لیے پھر رسول اور کتابیں بھیجی علم ہدایت بعد میں آیا ہے علم الاسما پہلے آیا ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی صدقہ کرنے کے لیے کوئی کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے کسی کو فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی طریقہ ایسا معلوم نے فاتحہ تو ہے یہ صورت الفاتحہ ہے اگر آپ صورت فاتحہ کا ترجمہ سنیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین ہے تیری ہم عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھا فاتحہ کا مطلب تو یہ ہے صدقہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان نیت کر لے صدقہ صرف کھانے کا نہیں ہوتا صرف کالے بکرے کا نہیں ہوتا صرف چند چیزوں کا نہیں صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے اب اس پہ بھی فاتحہ پڑھیں گے آپ صدقہ فاتحہ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے فاتحہ تو نماز میں پڑھنے کی صورت ہے یا ویسے آپ پڑھیں اپنی ہدایت کے لیے کھانا کھلائیں جس کو چاہیں اپنے بچوں کو کھلانا بھی صواب کا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو بتایا کہ اپنی بیوی کو ایک لکمہ دینا بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے اب یہ صدقہ کیا ہے یعنی نیکی کا کام ہے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے تو نیکی لکھی جائے گی اب اس کا مطلب ہے کہ روز پکا کے ہم پہلے اس پہ کچھ پڑھیں تو پھر ہی ان کو کھلائیں نہیں ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا دوسری بات یہ کہ دیتے ہوئے دکھاوا نہیں کرنا چاہے اب آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ پکی ہے باہر رکھی آپ لا کے سارا پہلے پلیٹ بلیٹ سجاتے ہیں پھر رکھتے ہیں پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد دیتے ہیں نہیں پکائیں اور باہر سے باہر ہی دے دیں ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ ہی نہ چلیں نمائش کر کے نہ دیں یہ زیادہ پسندیدہ ہے جی ہاں یہ ایک اور عجیب اسطلح سنی جاتی ہے شرائی مہر قرآن پاک میں کسی شرائی مہر کا کوئی ذکر نہیں ہے کیا بتایا گیا ہے وسط والا اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے یہ شوہر کی حیثیت اور وسط پر ہیں وہ کیا دے سکتا ہے یہ ہمارے ہاں بتیس روپے یا ساڑھے بتیس روپے جو رکھا گیا ہے اس کی کوئی شرائی حیثیت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ایک روایت میں جو پڑھا میں نے اور پانچ سو درہم تھے اب وہ تو بتیس روپے کے نہیں آتے آئے اس سے سو سال پہلے بھی بتیس روپے کے اتنے اوٹ نہیں آتے ہوں گے اسی طرح یہ کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھی جو مہر دیئے اتنی تاقید کی کہ ایک شخص نے کہا کہ میری شادی فلان عورت سے کر دیجئے آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر بن دینے کو کیا ہے اس نے کہا کچھ نہیں آپ نے کہا نہیں کچھ تو لانا ہوگا جب کچھ نہ بنا اس نے کہا نہیں مجھے شادی بھی کرنا ہے اور مہر کے لئے کچھ نہیں آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں اس نے کہا ہاں مجھے فلان اور فلان صورت یاد ہے کہا وعدہ کرتے ہو کہ بیوی کو سکھاؤ گے کہاں سکھا دوں گا کہا یہی تمہارا مہر ہے لڑکی سے پوچھا تم مانتی ہو یہ مہر قبول ہے اس نے کہا ہاں قبول ایک اور عورت کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے مہر میں صرف جوتوں کا ایک جوڑا لیا ہے آپ نے بلائیا اس کو تم راضی ہو اس پر کہاں میں راضی فرمایا ٹھیک ہے اگر راضی ہو کونسے جوتے کے جوڑا جو ہے 32 روپے میں آ جائے گا یہ سب معلوم نہیں کہاں سے یہ رسم اٹھی ہے یہ کوئی شرعی مہر نہیں ہے ہم باقی سب چیزوں پر دل کھول کے خرچ کرتے ہیں عورت کو حق دینے کی بات آتی ہے تمہیں شریعت یاد آتی ہے اور وہ شریعت جو من گھڑت ہے اصل میں شریعت نہیں ہے اور اس طرح ہم نے دین کو بھی بدنام کیا ان کا سوال ہے کہ نماز قضا کا کیا کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز قضا کرنے کی اجازت ہی نہیں لیکن اگر ہو چکی غفلت میں ہو گئی اب کیا کیا جائے اس میں پہلی بات تو یہ کہ توبہ استخفار کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں آپ نے جس قضا نماز کا ذکر کیا وہ دو ہیں ایک یہ کہ اگر کوئی بھول جائے تو جب یاد آئے تو پڑھ لیں اور جو چھوڑی تھی ایک پوری نماز میں سے فرض صرف لٹانے ہوں گی اسی طرح اگر کوئی سوتا رہ جائے تو جب اٹھے اور دیکھیں کہ نماز کا وقت نکل گیا تو وہ نماز پڑھ لیں اب مثلا آپ سوئے پجر رہ گئی تو جس وقت اٹھیں گے سورج نہ نکل رہا ہو سورج نکلنے کے تقریبا پندرہ منٹ بعد سجدہ کر سکتے ہیں اس وقت آپ سنت بھی اور فرض بھی پڑھیں گے کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ کہیں پڑھاو ڈالا ہوا تھا اور رات کا پچھلا پہر تھا اور بہت تھکے ہوئے تھے سب سوئے حضرت بلال کو آپ نے جگانے کے لئے کہا وہ بھی اونٹ کی ٹیک لگا کے جو سوئے تو سوتے رہ گئے اللہ کا حکم تھا نا کہ ایک نمونہ مثال قائم ہو جائے کوئی کیسے کرنا ہے سورج کی تپش سے آنکھ کھلی سب کی بہت پریشان ہوئے ہر سب نے جو نماز پڑھی اس میں سنت بھی پڑھی اور فرس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے نہ گھر میں نہ سفر میں لہٰذا فجر اگر قضا ہو جائے اس طرح تو اس کے لئے کیا ہے اسی دن اگر پڑھتے ہیں تو سنت بھی پڑھیں پہلے اور پھر فرس پڑھنے اسی طرح اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی اور صرف اتنا وقت ہے کہ دو رکعت پڑھ سکتے ہیں تو آپ کیا کریں پہلے پرس پڑھ لیں اور سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سنت بھی دھورا لیں باقی نمازوں میں کیا ہے صرف فرض ہیں لیکن اگر کسی کی بہت سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ لازمی اتنے سالوں کی دھورائے وہ تو بس تغفار کافی ہے روزوں کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے روزوں کا تو قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا جائے روزے بدلے میں رکھے جائیں لیکن غفلت میں لاعلمی میں جہالت میں نادانی میں کوئی وجہ ہو گئی نمازیں چھوٹ گئیں تب کیا ہے تو بس تغفار کر کے جو وقت کی نماز اس کی پابندی کی جائے جب کبھی موقع ملے جو انسان پڑھ سکے آسانی سے پڑھ لے یہ نہ ہو کہ گبرا کے پھر وقتی بھی دوبارہ چھوڑ بیٹھے یہ اس میں شاید اللہ کی حکمت تھی کہ اتنی سختی سے یہ بات نہیں کہی گئی مثلا ایک شخص مسلمان ہوتا ہے چالیس سال کی عمر میں اسے کوئی نماز نہیں پڑھے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پچھلی نمازیں اب وہ مسلمان ہو کے پڑھے کیونکہ اس کے لئے تم اسلام ایک عذاب ہو جائے گا یہ دن میں پانچ وقت فرض نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ہوتا کہاں یہ کہ وہ پچھلی نمازیں شروع کر دے لیکن جس کے پاس وقت تو وہ کسرت سے جو جو موقع آئے پڑھتا رہے ورنہ توبہ استغفاری کافی ہے ان کا سوال ہے کہ اسلام میں عورت کا بال کٹوانا جائز ہے اس میں آپ دیکھیں کہ دو اپینین ہیں میں دونوں اپینین آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں ہمارے ہاں جو عام اپینین ہیں وہ کیا ہے کہ عورت کے بالوں کو کینچی نہ لگے یہ زیادہ تر کہاں ہے ہمارے برے صغیر کے اندر ہے انڈو پاک میں یہ زیادہ مشہور ہے بات دوسرا اپینین کیا ہے دوسرا اپینین یہ ہے کہ صحیح مسلم حدیث کی ایک کتاب ہے جس میں کتاب الحیث کی اندر ازواج متحرات کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے بعض کے بال جو تھے وہ چھوٹے تھے کاتے ہوئے تھے کسی ڈیزائن ڈیزائن بنانے کی بات نہیں آتی لیکن چھوٹے بالوں کا ذکر آتا ہے اس پہ علماء نے بڑی بحثیں کی کسی نے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا کسی نے کہا وہ بیماری کی وجہ سے ہوا کسی نے کچھ کہا لیکن میرے دل کو یہ کوئی دلیل بھی نہیں لگتی اس لیے کہ ازواج متحرات ایسی نہیں تھی کہ آپ کی زندگی میں تو کچھ کرے اور جب آپ دنیا سے چلے گے تو بعد میں بال کٹنا شروع کر دیں وہ ایسی نہیں تھی وہ وہی کچھ کرتی تھی جو ان کے لیے پسندیدہ تھا لیکن اس سے پتہ یہ ضرور چلتا ہے کہ اس کی رخصت ہے اور دین ہمارے میں ایسی شدت نہیں ہے کہ یہ رخصت نہ ہو ہمارے ملک میں تو گرمی ہے آپ دن میں دس دفعہ بھی نہا لیں تو آپ کے بال سک جائیں گے ان ملکوں میں دیکھیں جہاں برفیں پڑتی ہیں مجھے خود باہر رہنے کا اتفاق ہوا اور پہلی دفعہ مجھے وہی یہ مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی پھر میں نے خود سٹڈی کیا کہ مجھے کوئی ایک حدیث مل جس میں یہ منع کیا گیا یہ تو کہتے ہیں فلان عالم کہتے ہیں فلان کہتے ہیں ہم احترام کرتے ہیں علماء کا ایسی بات نہیں لیکن مجھے چاہیے قرآن کی کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کہ جس میں آپ نے منع کیا ہو کہ عورت بال نہ کٹے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی میرا علم کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن میں نے جتنی ریسرچ کیا اس پر منع نہیں کیا گیا ہاں جو چیز منع ہے وہ کیا ہے کہ مردوں کی مشابہت نہ ہو مردوں جیسے نہ ہو یعنی عورت کو عورت لگنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہو یعنی نون مسلم کی طرح شکل و صورت نہ ہو جائے مسلمان اپنی پہچان میں بھی مسلمان ہو اس کے علاوہ یہ ہے کہ بال عورت کا حسن ہے خوبصورتی ہے اور اس پر تمام علماء کے اتفاق ہے کہ اگر بال کاٹی لیے ہیں تو پھر ان کی نمائش نہ ہو عورتوں کے اندر تو ٹھیک ہے لیکن مردوں میں نہ کھولے جائیں اچھا ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بحث ہوتی کہاں لکھا ہے قرآن میں بال ڈھانکو یہ ایک بہت بڑی غلط فہم یہ جو ہمارے ہاں عام ہے اس کے لئے میں آپ کو ریفرنس دیتی ہوں قرآن پاک کی صورت النور کا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْلِيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَاجِيُّبِهِنَّ یہ مسلمان عورتیں اپنے خمار اپنے سینے پر ڈالیں یہ جو خمار کا لفظ ہے خمر جس کی جمع ہے یہ خمر کہتے ہیں سر بندھن کو اس کا جو ترجمہ آپ کو ملے گا سر بندھن سر باندھنے کا کپڑا سر ڈھانپنے کا کپڑا حکم کیا ہے کہ سر ڈھانپنے کا جو کپڑا ہے وہ سینے تک آئے چھوٹا نہ ہو کہ سینہ ننگا ہو اور ہم نے کیا کہا کہ جو قرآن میں حکمی کوئی نہیں ہے آپ کوئی عربی کی دکشنری کھول لیں اور اس میں لفظ خمار کا ترجمہ دیکھیں مثلا قمیس کیا کپڑا ہے قمیس جو ہے وہ شرٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے سربال استعمال ہوتا ہے عربی میں شلوار کے لیے اور خمار استعمال ہوتا ہے عورت کی اوڑنی کے لیے اور یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے اسی طرح سورة اللہ حضاب میں جلباب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا النبی قل لے ازواجک و بناتک و نسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنے جلباب ڈال لیں جلباب میں سے لٹکائیں تو جلباب جو ہے اس شادر کو کہتے ہیں جو گھر سے باہر نکلتے وقت زینت چھپانے کے لیے ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں آج کل یہ بات بہت زیادہ بولی جاتی ہے کہ کہاں لکھا ہے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہاں لکھا ہے لیکن ہم کیوں نہیں کھول کے دیکھتے کہ کہاں لکھا ہے کھول کے بھی دیکھنا چاہیے ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو کیا قبروں پر جا کے دعا کی جا سکتی ہے بات کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل میں طریقہ کیا تھا قرآن پاک میں آتا ہے اے لوگوں جو ایمان لے صبر اور نماز سے مدد لو آپ نماز حاجت پڑا کرتے تھے کیونکہ اللہ سے مدد چاہیے اور کیا کہا اللہ تعالی نے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں جہاں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ کری ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں جہاں بیٹھے ہو وہیں مانگنا شروع کر دو وہ ہر جگہ ہر وقت ہر موقع پر دے سکتا اس لیے ایسی کوئی سنت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نہ قرآن کا طریقہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام ہو گئی اور وہ دین کا حصہ بن گئی جبکہ ہے نہیں ان کا سوال ہے عورتوں کی جماعت کے بارے میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی جو نماز ہے وہ ویسے تو گھر پر پسندیدہ ہے اپنی تنہائی کی اس میں ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے بتایا کہ جو تمہارے گھر کی نماز ہے وہ اچھی ہے انہوں نے گھر میں ایک ایسا کمرہ بنوائے جس میں کوئی کھڑکی بغیرہ نہیں تھی بالکل الگ تھلگ تاکہ یکسوئی ہو کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ آپ لاؤنج میں پڑھے آپ بیڈروم میں پڑھے آپ سین میں پڑھے ہر جگہ کوئی نہ کوئی آ جا رہا ہوتا ہے بچے شور شرابہ انگامہ ٹیلیویزن کی آواز تو نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک الگ کمرہ سا بنا لیا جس میں نماز پڑھتی تھی تو یہ تو ہے الگ نماز پڑھنے کی بات لیکن اگر کبھی کبھار عورتیں مل کر نماز پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے دو تین حدیث موجود ہیں ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی اور عورتوں کے بیچ میں کڑی ہوں دوسری حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اثر کی نماز میں عورتوں کی امامت کی تیسری حضرت ام ورقہ کی حدیث ہے کہ جنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزن مقرر کر کے دیا اور کیا حکم دیا انت ام احل دارہا کیونکہ وہ قرآن کی پہلی حافظہ تھی تو انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرایا کریں یعنی ان کو فرض نماز میں جماعت سے پڑھائیں لیکن یہ ایک بیسک نارم نہیں ہے وہ کیا ہے کہ اپنی اپنی پڑھیں لیکن کبھی اگر اکٹھے ہیں کہیں تو مل کے پڑھنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں منع نہیں کیا گیا کوئی ایک حدیث نہیں جس میں یہ کہا گیا کہ عورت ایسا نہ کرے نہیں منع کیا گیا لیکن الگ سے نہیں الگ سے سف کے باہر نہیں نکل کے کھڑی ہوگی سف کے بیچ میں ہی ہوگی جی فرمائی مردوں کے لئے بہترین ہی سال سواب دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ساپ کے ڈسنے سے فوت ہو گیا لوگ بہت پریشان ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں آپ دعا کے جی اللہ اس کو زندگی دے آپ نے فرمایا اب زندگی نہیں مل سکتی وہ تو اللہ کا فیصلہ تا ہو گیا اب کیا ہے تم اس کے لئے دعا مانگو مردوں کے لئے زندوں کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والا ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہونا تو فریادیں کرتا ہے بچاؤ بچاؤ ایسے جب قبر میں کوئی جاتا ہے تو ایک طرح سے فریادیں کرتا ہے کہ میرے لئے کچھ کرو سب سے بہترین چیز اس وقت کیا کرنے کی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے دعا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کیا تھا جب کسی مردے کو دفن کرتے تھے تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کسرس سے دعا کرتے تھے ایک دفعہ اتنی دعا کی ایک صحابی کے لئے کہ دوسرے کہنے لگے میں تمنا کر رہا تھا کاش آج اس قبر میں میں ہوتا اور آپ نے یہ صرف مردوں کے لئے نہیں عورتوں کے لئے بھی کی مسجد نبی کے اندر جھاڑو دیتی تھی ایک عورت اور جب وفوت ہوگی تو لوگوں نے خود ہی دفن کرتے آپ نے فرمایا جو بتاؤ اس کی قبر کہا ہے صحابہ کو لے کر ساتھ گئے اور اس جھاڑو دینے والی عورت کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائیں کیا آپ نے یہ آپ کا اخلاص تھا جو ہر ایک کے لئے تھا صرف بڑوں کے لئے نہیں ان انسانوں کے لئے بھی جن کے لئے دنیا کی کوئی نعمت نہیں تھی بہرحال اب یہ ہے کہ آپ نے دعاوں کا حکم دیا مسنون دعا بھی آپ نے سکھائی جنازہ بھی ایک دعا ہی ہے دراصل پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسری چیز میت کے لئے کیا ہے کہ اگر اس کا کوئی کرزہ رہتا تو پہلے وہ ادا کیا جائے تاکہ اس کی جان آسان ہو اگر اس کے ذمہ کوئی کسی کا لینا دینا رہتا ہو حتیٰ کہ بیوی کا مہر رہتا ہو تو ورسہ تقسیم کرنے سے پہلے وہ ادا کیا جائے ورسے کی تقسیم ہونی چاہیے اگر میت نے غلط وسیعت کی ہے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں کیونکہ اس نے وسیعت غلط کر کے دوسروں کا حق مار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص ساری زندگی جنت میں جانے والے کام کرتا رہتا ہے مرتے وقت وسیعت غلط کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی تو ایسے میں بعد کے بچوں وغیرہ کو آپس میں درست کر لینا چاہیے لیکن ہمارے ہاتھ تو کیا تھا کہ جھوٹے داکیومنٹ بنوا کے تو وسیعت نے دکھا کے ایک دوسرے پر ظلم ڈھایا جاتا بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ میت کے لئے صدقہ خیرات کیا جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں ایک نیک علاج جو دعائیں کرتی ہیں نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے لئے صدقہ جاریہ بنتا رہتا ہے خود کوئی کتاب لکھ گیا یا کوئی اپنا مال اس میں لگایا یا محنت کی مثلا کوئی کتابت ہی کرتا رہتا ہے لکھتا ہی رہتا ہے اپنا نہیں لیکن کسی کی کتاب بھی لکھ رہا ہے جب تک وہ کتاب باقی لوگ پڑھتے ہیں اس کے لئے صدقہ جاریہ اسی طرح کوئی خیر کی بات زبانی بتائی کسی کو وہ صدقہ جاریہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تیسری چیز مال کا خرچ کرنا میت کے نام پر کوئی کون کھدوانا ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بڑا صدقے کو پسند کرتی تھی اور اچانک اس کی وفات ہوگی کیا میں اس کے لئے صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا آپ نے فرمایا صدقہ کرو اس کو فائدہ پہنچے گا کہا کیا کروں فرمایا پانی کا انتظام کرو کیونکہ مدینہ میں پانی کم تھا گرمی بہت تھی پھرما پانی کا انتظام کرو انہوں نے کون کھدوانا اور کہا حاضی لے ام سعید یہ ام سعید کا کون ہے ان کے نام پر اس کو منصوب کر دیا اسی طرح اگر حج رہتا ہو تو حج بدل کیا جائے اسی طرح اور قسم کی بھی دعا یا خیرخواہی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اگر اس کے روزے باقی ہوں تو ان کی قضاء رکھنے کا بھی حکم ہے وارث جو ہیں وہ رکھیں لیکن اگر نہیں رکھ سکتا کوئی بھی تو پھر اس کا کفارہ دے دیں درخت لگانا یہ بھی صدقہ جاری ہے خود لگا گیا یا پھر اس کی نیت سے لگا دی اسی طرح قربانی کرنا یعنی عید کے موقع پر اپنے مردہ رشتہ داروں کے لیے سب کی طرف سے ایک کر دینا یا ہر ایک کے نام مثلا اپنے ماں کے نام الگ باپ کے الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی امت کی طرف سے ایک قربانی کی تھی ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کی تھی کیونکہ ان کی سنت تھی تو یہ چند اعمال ہیں کہ جو میت کے بعد اگر کیے جائیں تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے ان کا سوال ہے پیریٹس کے دنوں میں دروشی پڑھ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ پیریٹس کے دنوں میں جو چیزیں منع ہیں وہ نماز ہے تواف ہے لیکن ذکر کرنا منع نہیں ہے اس لیے کہ جو چیز سینے کے اندر ہے دل کے اندر ہے مثلا ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سی کہا کہ مجھے جائیں نماز پکڑا ہو مسلح پکڑا ہو تو انہوں نے کہا کہ میں پیریٹس سے ہوں تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اچھا ہمارے ہاں بھی یہی چیز ہے مسلح کو ہاتھ نہیں لگانا تسبیح کو نہیں ہاتھ لگانا اس کو ہاتھ نہیں لگانا اس کو نہیں لگانا اور آپ دیکھیں کہ پھر تو ساری دنیا کوئی دھو ڈالے آؤ اس لئے کئی لوگ کرٹس دھو رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کارپٹس ساف کر رہے ہوتے ہیں بیڈ شیٹس چینج کر رہے ہوتے ہیں کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں جنون کی حد تک یہ سب چیزیں جو ہے نا خود ساختہ تصور ہے دیل میں زبان پاک ہے جو آپ کے دل میں ہے مثلا قرآن کی کوئی آیا ہے دل میں ہے تو اگر زبان پہ آجاتی ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے ان کا سوال ہے کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو چیز منع کی گئے وہ کسرس سے جانا ہے شروع میں سب کا ہی منع ہو گیا تھا مردوں کا بھی منع تھا عورتوں کا بھی منع کیوں اس لئے کہ شرک سے رکا جارت لوگ قبروں پہ جا کے شرک وغیرہ کے کام کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں سب کو منع کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میں تمہیں قبروں کی زیارت سے رکتا تھا اب زیارت کیا کرو وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بھی رغبت کرتی ہے انسان کو پھر اس میں یہ تھا کہ مردوں کو تو کھلی اجازت تھی لیکن عورتوں کو کبھی کبھار کی اجازت ملی لیکن یہ کہ کسرت سے روز چلے جانا یہ جیسے ایک معمول بنا لینا یہ درست نہیں جنت البقی میں دیوار کے پاس مرد عورت ہے اندر تو مرد بھی نہیں جاتے اس ایریے چار دیواری کے اندر تو مردوں کو بھی نہیں جانے دیتے لیکن باہر کی دیوار تک تو سب جا سکتے میں خود بھی گئی ہوں دفن کرتے وقت کسی کام سے جاتے ہوگے جی مطلب یہ کہ دیوار تک یا کنارے پہ کھڑے ہو کر بس انسان دیکھ کر آجائے دعا کر کے بیچ میں گھومیں پھر نہیں لیکن کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ حکم کیا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت قبرستان کے پاس بھی نہ پھٹکے یا پاس سے بھی نہ گزرے کئی دفعہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں راستے میں قبریں آتی ہیں اب یہ نہیں کہا کہ عورتیں اس رستے سے گاڑی نہ گزاریں اور ادھر سے ان کا جانہ ہی بند کر دیا جائے نہیں مراد اس سے کیا ہے کہ بہت کسرس سے جا کے قبرستان کے اندر عورتیں بیٹھیں نہیں زیادہ دیر وہاں نہیں گزاریں اور جی ہاں سجدے نہیں کریں یا ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جاؤں گی ہنسی مزاق شروع ہو جائے گا اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ قبرستان کا جو ایک وقار ہے اور تھوڑے دل کی بھی ہوتی ہیں آپ نے دیکھو گا کہ بعض وقت اتنا غم شدید ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ خود کو نہ سنبھال پائیں تو اس لیے پسندیدہ نہیں ہے جانا کبھی کبھار اپنے دل کو آخرت کی یاد سے معمور کرنے کے لیے چلی جائے تو قطن منع بھی نہیں ہے جو چیز منع کی گئی ہے وہ زبارات القبور کا لفظ آتا ہے کسرت سے جانے والیاں اس سے منع کیا گیا ایک سوال ہے کہ کیا ہم ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کہ ٹیلی ویژن تو ایک آلہ ہے ایک مشین ہے جیسے یہ ایک آلہ ہے اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس میں مبول کے آ رہی ہوں اس سے کہا کیا جا رہا کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بولی جائے وہ چاہے سپیکر میں بولی جائے چاہے چھپ کے بولی جائے چاہے سرگوشی میں بولی جائے چاہے سکرین پہ آ کے بولی جائے وہ ہر جگہ منع لیکن جو چیز درست ہے جس میں دین کی حدیں نہ ٹوٹتی ہوں وہ چیز دیکھی جا سکتی ہے اب یہ ایک الگ مجلس چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کونسی چیزیں اس میں جائز ہیں اور کونسی نہیں لیکن کسی بھی مشین کے اندر خامی نہیں ہے اس کے استعمال میں ہی خرابی ہوتی ہے پرپس کیا ہے مقصد کیا ہے طریقہ کیا ہے اسلام کی حدود اس میں کتنی ٹوٹتی ہیں وہ ہم کچھ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ جان لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین